یہ وقت سہر کی فضیلت جس کے بارے میں فروردگار عالم نے کہا ہمارے نیک بندوں کی پہچان ہے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ ہماری بارگاہ میں استقبار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں سہر کے وقت نہ صبح نہ دوپہر نہ شام معصوم کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ رات تو ہم جانتے ہیں سورج جوبہ اور رات ہوگی دن بھی ہم پہچانتے ہیں سورج لکرا اور دن ہو گیا یہ بیس میں ایک وقت جو آپ لوگ کہتے ہیں طلوع فجر جس وقت آپ لوگ سہری بن کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں طلوع فجر اس کے بعد سوا گھنٹے دیل گھنٹے با سورج نکلتا ہے یہ طلوع آفتاغ ان دونوں طلوعوں کے درمیان کے وقفے کہتے ہیں بینک طلوع ہیں تو رات تو اس وقت شروع ہوئی تھی جب سورج جوبہ تھا جن اس وقت شروع ہوا ہے جب سورج لکلا ہے یہ بیچ دیکھا ہوں طلوع کہاں سے پہدا ہو گیا اس کا نام کیا ہے تو معصوم نے فرمایا پروردگار عالم نے وقت کو تی حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک نام رات رکھا ہے ایک نام دن رکھا ہے ایک نام درمیانی وقفہ رکھا ہے جس کا شمار خدا نے نہ رات میں کیا ہے نہ دن میں کیا ہے اسی لیے کہا گیا کہ وہ انسان جو ہنگام سہر کوئی عمل انجام دیتا ہے اس عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جن فرشتوں کو رات کی ذمہ داری سپر کی ہے وہ ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے اور جن فرشتوں کو دن کا ذمہ دار بنایا ہے وہ ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے وہ جاتے جاتے آپ کے عمل کو نوٹ کر کے لے جاتے ہیں یہ آتے ہی سب سے پہلے آپ کے عمل کو رات کے فرشتے بھی جواہی دیتے ہیں جن کے فرشتے بھی جواہی دیتے ہیں پرورددارِ عالم نے اسی وقت کو معین کیا ہے تقسیمِ ارزاق کے لیے اسی وقت کے بعد روزی ماتنے کے لیے یہی وقت معین کیا ہے جو بہنِ طلوعین کا ہے اٹھے نو بجے دیمیں پتہ نہیں آج کے حالات بہت خراب چلنے میں نوکری خطے میں پڑی ہوئی ہے تو آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں نہ میں حاکمِ مملکت نہ رازقِ علیباد کریمت نے کوئی ایسا تعویر دے دیئے کہ نوکری جانے نہ پائے میں نے کہا جو مولا تعویر دے کے گئے تھے اس کو تو لہاب پہلے پیس کے رکھ دیا فرمایا تھا جو وقتِ تقسیمِ رسک ہے جو روزی باٹنے کا وقت ہے پرورددار میں معین کیا اسو بیدار ہو جائے خود ہی رہ دو نہ پرچا جائیے نہ پردہ جائیے نہ تعویر چائیے نہ منتر جائیے وقت معین ہے چلے جاؤ خود ہی ملت جائے گا جو لے دے کا وقت ہے اس وقت تو پڑے سوکے رہو گے اور اس کے بعد جب کبھی آنکھ ہو جائے گی تو بیٹ جیٹ میں مال مشکل کرنا چاہتے ہو یہ دھاندی دنیا میں چلتی ہے نظامِ پرورددار میں نہیں چلتی ہے اگر مالک کی بارگاہ میں کچھ لینا ہے تو اس وقت کو چھو جس وقت خدا نے اٹھنے کیلئے کہا ہے اور بہترین عمل قرار کیا ہے اس اغفار کو مالک کی بارگاہ میں اپنی پرانی غلطیوں کے بارے میں اعترام کرو اس کے بعد تقاضی کرو دیکھو دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے وہ تو نالائے کون بھی دی لیتا ہے تو مرزاو بھی تمہیں کیسے نہ دینا